موسیقی 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 آتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں یہ میچ جو ٹی ٹوئنٹی ہے نا آسٹریلیا کے خلاف ورلڈ کپ کے بعد وہاں پہ ایک آدھا خراب آ جائے ورلڈ کپ تک نظر نہ لگے تو جی ہاں انڈین ٹیم اس بلیزنگ آل سلینڈرز اچھا اب گین بازی کیونکہ بللے بازی میں تم نے دیکھ لیا اچھی خاصی پریکٹس ہو گئی سب بللے بازوں کے سبینہ رنیاں پر بنا دیئے اب گین بازی میں کیا امید کر رہے ہیں آپ کتنے پر ہم مانے کے نیڈرلینڈز کے لیے کافی ہیں وہ رن اب پچاس سو دیڑ سو دیکھیں دابش اگر بات کریں دیڑ سو تو آپ بہت زیادہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم نے ساؤ ترفی کا شرلنکا کا جو حال کیا ہے اور یہ تو نیڈرلینڈز ہے تو کہیں پہ چالیس پچاس پہ ہم آؤٹ نہ کر دیں یہ دیکھئے تھوڑا میں زیادہ کچھ یہاں پہ ہوپ رکھ رہا ہوں لیکن بھاتے ٹیم کی بولنگ بڑی سٹیک نظر آ رہی ہے کیونکہ اگر ہم پیس کی بات کریں سپینرز کی بات کریں ہم نے ٹپا نہیں چھوڑا ہے ٹینڈم میں بولنگ ہوئی ہے جیسے بلے بازی میں پارٹنشپ ہوتی ہیں ویسے ہی بولنگ میں پارٹنشپ دکھی ہیں تو نیڈرلینڈز کے لیے بہت مشکل یہاں پہ آپ سفر رہنے والا ہے لکش بہت لمبا ہے اور مجھے لگ رہا ہے پوسٹ میچ ہم اینڈی ٹیم پہ شاید جلدی کریں گے تو آپ بھی تیاری رکھئے کیونکہ آپ کو ہو سکتا ہے جلدی آنا پڑے سبا ایک بڑی دلچسپ آگلا ہے یہاں پر کہ اس ورلڈ کپ میں اگر آپ دیکھیں بھارتی ٹیم کے خلاف تو بانگلہ دیش افغانستان اور نیوزیلینڈ صرف تین ٹیمیں ہیں جنہوں نے دو سو کے اوپر سکور کیا ہے ورنہ دو سو بھی ہم پہنچنے نہیں دے رہے ہیں کسی کو نا تابیش اور وہ جو سکورز ہو رہے ہیں دوسری ٹیم نے جب پہلے بیٹنگ کی ہو بھارتی گیندبازی میں پینا پہ ناؤزہ بھڑ جاتا ہے جب انڈر لائٹ بھارت کے سین بولر سپننرز آپریٹ کرتے ہیں تو پشتہ جو تین مقابلہ ہوا ہے جہاں پر بھارت نے پہلے بلے باتی کیا وہاں پر اگر آپ بولنگ یونٹ کا پردرشن دیکھیں گے تو پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے تو کوئی بھی ٹیم سکنڈ ہاف میں بھارت کے سامنے ٹک نہیں پائی ہے کیونکہ ہماری گیندبازی میں دھار بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے انڈر لائٹس ہے وہ پیس بولنگ کے بات کریں تو مجھے لگتا ہے ایک اور موقع ہے یہاں پر بھارتی بولنگ یونٹ کو چاندہ پردرشن کرنے کا اور جو فارم انہوں نے ابھی دکھایا ہے اسی کو آگے بلقرار رکھنے کا جی اچھا سب ایک اور سوال اس سے جڑا ہوا آپ سے میں پوچھوں گا کیونکہ پہلے بھی آپ سے ایک بار بات ہو رہی تھی تو ہم اس بارے ہم بات کرتے ہیں جب ہم جیتتے ہیں تو ہم اچھی چیزوں پر زیادہ فوکس کرتے ہیں لیکن یہاں پر ایک چیز ہے جس پر آپ بھی تھوڑا دھیان دے رہے ہوں گے کہ وراد کولی کا جو سٹائک ریٹ ہے وہ تھوڑا کم یہاں پر نظر آ رہے گی یہ اپنے سٹائل کو بدل رہے ہیں یا کچھ بدلاؤ آپ یہاں پر محسوس کر رہے ہیں آج بھی اگر آپ دیکھئے بہت زیادہ کم نہیں آ لگی لیکن 90 کے سٹائک ریٹ سے انہوں رن بنائے آج اب تابیس اس کا سب سے بڑا کارنگ یہ ہے کہ یہ پروفائل دی گئی ہے وراد کولی کو اب اب انہیں بیٹرز کو اگر دیکھیں گے تو سب کا سٹائل ایگریشن کا ہی رہا ہے اگریسیب بلے بازی کے لیے ان کو کہا گیا ہے وراد کولی کا کام یہ ہے کہ وہ پاری کو کنٹرول کریں چلی یہ تو الگ بات ہے کہ نیزرلنس کے اٹیک اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی پر جب آپ سٹرانگ ٹیم کے سامنے سٹرانگ بولنگ اٹیک کے سامنے بلے بازی کر رہے ہیں تو آپ کو ایک بیٹرز ایسا چاہیے جو پوری کے پورے پاری کو کنٹرول میں رکھے جس کے ہی ایس گرد جو انہیں اگریسیب بلے باز ہیں چاہ سے چاہ سے یہ ہوگئے راول ہوگئے روئی شرما ہوگئے شبمن گل ہوگئے وہ ان کے ایس گرد کھیلتے رہے ہیں تو ویرات کوئلی کا رول جو ہے اسی پرکاس ایرنٹیفائی کیا گیا ہے ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو پورے کی پورے پچاس اوور کھیلنے ہیں چاہے بھارت ٹارگیٹ سیٹ کر رہا ہو یا پھر بھارت ٹارگیٹ چیز کیوں نہ کر رہا ہو اسی لئے مانا جاتا ہے کہ اس سمیں بھارت نے بلے بازی متنے سبھی بیسز جو ہیں کور کر لی ہے اب آپ دیکھیں انگلینڈ کی کیا حالت ہوئی انگلینڈ میں کوئی بھی ایسا پلائن نہیں تھا جو پاری کو کنٹرول کر کے رکھیا جو روٹ ایک ایسے کھلا رہی تھے کہ ان کو پاری کو کنٹرول کر کے رکھنا چاہیے تھا پر انہوں نے بھی کچھ وحید پریاس کیا جو ان نے بیٹس کر رہے تھا بہت بہت زیادہ الٹرا ایگریسیو انداز انہوں نے بازی کرنا رو کر دیا اور جس کا خامیازہ پوری کی پوری انگلینڈ ٹیم کو بھوگتنا پڑت جہاں پر آپ کو پچاس اور بھلے بازی کرنی ہوتی ہے ایگریشن تو میں مانتا ہوں بہت ضروری ہے اور اس میں کم سے کم ایک ایسا پلائر ہونا چاہیے جو تکنی کی روپ سے سکشن ہو دباؤ میں کھلنے کے لیے بھی اور پوری کی پوری پاری کو کنٹرول کرتا ہے تو یہ جو آپ سٹرائک ریڈ کے بارے میں آپ نے بات کی ہے تابش اس کا سب سے بڑا کارن یہی ہے اب ویرات کوڑی کا سٹرائک ریڈ قریب سو سو کے بیش میں ہی رہے گا آج الگ بات ہے کہ نبے کا راہ پر اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے ان کا سٹرائک ریڈ یہی رہنے والا ہے کیونکہ ان کا رول ہی کچھ اس پر کار سے دیا گیا ہے جی تو ریتندر اینکر کا رول پلے کر رہے ہیں ٹیم میں ویرات کوڑی یہاں پر ایک استرتہ لا رہے ہیں وہاں میڈل آرڈر میں وہ اوپری آرڈر میں کھیلتے ہیں حالکہ لیکن اگر ہم نیوزیلینڈ کے مقابلے کی بات کریں کیونکہ بڑا مقابلہ وہی ہے پچھلے ورلڈ کپ میں چونکا دیا تھا نیوزیلینڈ نے تو یہاں پر جس طرح سے ہم کھیلتے ہیں پورے لیگ میچ میں اس میچ کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو پوری طرح سے تیار ہیں سب چیزیں بلے بازی کہیے گن بازی کہیے سب پوری طرح سے فارم میں جی آہ دیکھیں تابعیش لیگ کرکٹ ہم بہت زبردست کھیلے ہیں بہت عالی کھیلے ہیں اس میں تو کوئی سوال اٹھائی نہیں سکتا ہے لیکن جب سیمی فائنل شروع ہوتا ہے ایک الگ پریشر آتا ہے یہ ناک آؤٹ گیم ہے ایک ثراب سیشن آپ کو ورلڈ کپ سے باہر کر سکتا ہے ہم نے پچھلے ورلڈ کپ پہ دیکھا جیسے بھارت کا جب مقابلہ ہوا تھا نیوزیلینڈ کے ساتھ تو یہاں پہ بھارت جانتا ہے کمپلیسنٹ نہیں ہونا ہے لیگ میچ اب نکل گئے ہیں سیمی فائنل کی تیاری مکمل ہے ورات کولی کی فارم بہت ضروری ہے اور مجھے لگتا ہے اگر ہم سیمی فائنل اب فائنل بھی ہم کھیلیں گے گوڈ ویلنگ لی تو یہاں پہ ورات کولی کا رن بنانا بہت ضروری ہے اگر گوڈ فر بیڈ ورات کولی رنز نہیں بناتے ہیں تو پریشر آئے گا بھارتی ہے مدی اکرم پہ شرے سیر شبن گل اوپر کھیلتے ہیں اور اگر ہم بات کریں اور بلے باغو کی رن سب نے بنائے ہیں لیکن کہینا کئی ورات کولی کا کھیلنا چالیس اوبر بہت ضروری ہے ورات ہے تو کہینا کئی ٹیم کا منوبال اوپر رہے گا اگر ورات جلدی آؤٹ ہوتے ہیں روہی جلدی آؤٹ ہوتے ہیں تو پریشر بھارت پہ آئے گا آپ چاہیں گے اپنے ایکسپیرینس پلیئرز یہاں پہ آپ کو سیمی فائنل نکال کے لے کے جائیں تو جی ہاں ورات کا کھیلنا بہت ضروری ہے ورات جو بھی سٹائک ریٹ سے کھیلیں لیکن اگر ورات وہاں موجود ہیں تو کہینا کئی کانفیڈنس ہمارا اوپر رہے گا اور ہمارا مدی کرم ایسا ہے دس اور میں ہم اسی نبی رن بھی بنا سکتے ہیں لیکن ورات کا چالیس اوبر کھیلنا آنے وارے ہے جی بلکل اور امید کرتے ہیں جو پرفارمنس ہم نے لیگ میچز میں دیکھی ہے اس سے بھی بہتر پرفارمنس ہم نے سمی فائنل میں دیکھے اور نیوزلینڈ سے پچھلی بار کا جو حساب تھا وہ برابر یہاں پر ہم کریں اور بڑے مارجن سے جیتے ہیں وہاں پر بھی بہت شکریہ ریتندر آپ کا سبا آپ کا بھی مارسات جڑنے کے لیے تو یہ مقابلہ نیوزلینڈ کے ساتھ چل رہا ہے فلال ایک بڑا سکور نیوزلینڈ کو دیا ہے ٹی میڈیا نے اور بہت شاندار بلے بازی یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے آپ سے تھوڑے دے بات دوسری ایننگ شروع ہوگی اس کا بھی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچائیں گے فلال ایک بریک لئے